اسلام علیکم خوش آمدید میں ہوں آپ کا ویڈاڈو فرکان کیا ڈوکس کلر بلائنڈ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈوکس کو بلیک اور وائٹ کلر نظر آتا ہے ایسا نہیں ہے کلر بلائنڈنس کا مطلب ہوتا ہے آپ کا پیٹ کسی بھی کلر کو نہ وہ فرق محسوس کر سکے وہ نیل کو نیلا نہ سمجھے بلیک کو بلیک نہ سمجھے ییلو کو ییلو نہ سمجھے انسان تو ہر کسی کلر کو آسانی سے سمجھ جاتے ہیں لیکن ڈوکس نہیں سمجھتے تو اس لئے آپ کے ڈوکس ہیں وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں وہ رنگوں کے اندر یہ نہیں سمجھ سکتے کہ کونسا رنگ کس حساب سے ہے اب آتے ہیں کہ یہ ہوتا کس وجہ سے ہے ڈوکس میں ایسا کیوں ہے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا رات کے ٹائم جب آپ گزر رہے ہوتے ہیں تو بیسیکلی آپ کے کپڑوں پہ آپ کی سپیڈ پہ آپ کا ڈوک جو بھی وہاں پہ ڈوک ہوتا ہے وہ آپ پہ جھپٹ نہیں کوشش کرتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ اگریسیو ہے وہ بیسیکلی رنگوں کی پہشان کیے بغیر اس وجہ سے آپ کی طرف آتا ہے تو اس کی کیا وجہ ہے انسانوں میں تین کونس ہوتی ہیں یعنی تین فوٹو ریسپٹرز ہوتی ہیں اب آپ ایسے سمجھ لیں کہ لینس آپ سمجھ لیں سمپل الفاظ میں میں آپ کو سائنٹیفک ٹامس کی طرف نہیں لے کے جاؤں گا لیکن ڈوکس میں دو ہوتی ہیں اب تین کونس کی وجہ سے انسان رنگوں کو سمجھ سکتے ہیں ایک کنڈیشن ہوتی ہے جسے ہم ایکرو میپ ٹیپسیا کہتے ہیں اس کے اندر فولی یا پارشل یا بلکل ہی نظر نہ آنے والی یا تھوڑا تھوڑا نظر آنے والی کنڈیشن ہوتی ہے لیکن ڈوکس میں ایسا نہیں ہوتا ان کو نظر آتا ہے جیسے ان کو یلو اور گرین کے ساتھ گری, وائٹ اور بلک کا شیڈ آتا ہے اس کے علاوہ ریڈ اور گرین کے ساتھ ان کو مختلف گری, Raspberry یا بلک کا شیڈ آتا ہے لیکن ریڈ اور گرین کے ساتھ ان کو یلو کلر بھی نظر آتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا جتنے بھی انٹرنیشنل برینڈز ہیں ان کو انہوں نے جتنے بھی ٹوائی سٹف بنائے ہوتے ہیں وہ یلو کلر میں بنائے ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ ییلو کلر ان کو بہ آسانی نظر آتا ہے ریڈ بھی ان کو اچھا خاصا نظر آتا ہے لیکن ان کا کلر جو کمبینیشن ہوتا ہے وہ زیادہ تر وائٹ بلیک اور گری یا پھر ییلو اور ریڈ کلر ہوتا ہے تو یہ آپ کے پیٹ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کوشش کیا کریں جب آپ رات کو کسی جگہ سے گزر رہے ہوتے ہیں خاص طور پر بائیک یا پیدل تو آرام سے گزریے گا پھر جب آپ تیزی سے گزرتے ہیں اور رنگ ان کے اوپر پڑتے ہیں تو آپ کا جو وہاں پر ڈوپ موجود ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ کوئی چیز میری طرف آ لیا آسانی سے آرام سے چلیں گے تو ان کو ایسا نہیں لگے گا میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں مجھتے ہیں خدا حافظ